نل جل یوجنا نتیز کمار کے ایک ڈریم پروجیکٹ کے طرح تھا ساتھ نشچہ یوجنا میں یہ آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ جنرل یوجنا کے تحت پورے بیہار میں نتیز کمار چاہ رہتے کہ گھر گھر جو ہے نل کا جل پہنچے اور صاف سندر جو پانی ہے لوگ پیئے لیکن آپ کو بتا دیں کہ چناؤ سے پہلے خاص کر جو اگر بات کریں نل جل کی تو وہ کام پورا نہیں ہوا تھا چناؤ کے بعد جب نتیز کمار مکہ منطری بنے تب انہوں نے تاورتور نردیس دیا اور کہیں نہ کہیں بہت سارے ایسے وارڈ میمبروں پر ایفائر ہونا شروع ہو گیا اور بہت سارے ایسے ٹھیکے داروں پر اور ادھکاریوں پر ایفائر شروع ہو گیا کیوں ہوا صرف اور صرف نل جل کا کام پورا نہیں ہوا اس کے لیے اس نل جل کی اگر بات کریں تو سیدھا سیدھا لوگ آروپ لگاتے ہیں کہ پانچ پرتیسط جو ہے وہ بیڈیو کو پیسہ جاتا ہے بیڈیو مطلب پرکھنڈ بکاس پتاریکاری جو ہوتے ہیں وہ پانچ پرسنٹ پیسہ لے لیتے ہیں اس کے بعد مکھیا اس کے بعد وارڈ میمبر تو بتائیے کہ پیسہ بچے گا کہاں اور کام ہوگا کہاں یہ تو ایک جگہ کی بات ہے کہ جل منار گر گیا ہے لیکن پڑے بیہار کی اگر بات کریں بہت سارے سے جگہوں پر گاؤں کے بات کریں تو وہاں پر کام اچھے سے نہیں ہوا ہے جل نل کا پائپ اچھے سے نہیں بچا ہے اور کہیں پر پائپ بچھا بھی ہے تو وہ ٹوٹ چکا ہے پھٹ چکا ہے نل جل کے لیے اگر کہیں پر نل لگا ہوا ہے تو وہ نل ٹھیک نہیں ہے یا تو وہاں سے پانی ٹپک رہا ہے یہ بہت دنوں تک ٹکنے والا ہے نہیں ایسا لوگوں کا آروپ ہے بیشیس کبریج میں آپ کو دکھا رہے ہیں دربانگا جیلا کے آج دیکھوڑی چٹی ٹکا پٹی گاؤں سے بیشیس کبریج دیکھئے سبسکرائب اور سیئر کریے گا آپ کو بتا دے کہ نل جل یوجنہ میں نئے نوے بنا جل منار ہوا دھارہ ساہی پانی کا ٹنکی بھی ہوا دھوست جانچ کے لیے موقع پر پہنچے ہیں پرکھنڈ وکاس پدادکاری کہا سمیہ سے پہلے سیٹرنگ ہٹانے کے کارن ہوا ہے حادثہ اب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بھی اگر کمجھوڑ بیلڈنگ ہوگا اگر اچھے سے بنایا جائے تو سیٹرنگ ہٹانے سے کیا ہوگا اس میں لیکن پرکھنڈ وکاس پدادکاری ہیں ان کے اوپر آروپ بھی لگ رہا ہے کہ پانچ پرتیسط وہ لوگ پیسہ لے رہے ہیں تو ان کا تو کہنا ہے لاجیم ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ دربانگا کے ٹھیکا پٹی گاؤں میں بنا یہ نوے لائک جل منار دھارہ ساہی ہو کر گر گیا ہے جل منار گرنے کے کارن اس پر رکھا دس ہزار چھمتہ والے پانی ٹنکی بھی ٹوٹ فوٹ گیا ہے اچھی بات یہ آئی کہ اس گھٹنا میں جانمال کا کوئی نقشان نہیں ہوا ہے جل منار گرنے کے بعد گاؤں والوں کا آکروز ساپ ساپ دیکھا جا رہا ہے گاؤں والے شیرے سے برشتہ چار کا بھیٹ کر رہے ہیں یہ برشتہ چار کا بھیٹ ہو گیا ہے ویسے اس کوریج میں دکھائیں گے سبسکرائب اور سیئر کریے گا انٹرویو سنائیں گے پرکھنٹ بکاس پدادکاری پردیپ جہا بہادرپور کا اور گرامین کا دیکھیں پورا کبریج بڑی گھٹا بڑی بات بتا سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی نندریہ بات ہے کہ کام پورا ہونے سے پہلے جل منار گر گیا ہے کام کمپلیٹ کر کے دینا اس بھیو سے سر جو میں نے چھت دو دو دن دھلائی کا ہوا کہ ہم تنکی چرانے کے بعد سفلائے ہم دینے لگے سفلائے دینے لگے آج ہم تنکی پھول کر کے ہم نکلے ہی در شیٹرنگ والا آیا شیٹرنگ کھولنے لگا اسی کے پاس آبا میں چھت گیر گیا کسی پرکار کا چھتی ہو کی کسی پرکار کی چھتی نہیں چھت جو گیرہ ہے نا یہی چھتی ہوئی ہے تنکی پھوٹ گیا ہے سر دونوں تنکی پھوٹ گیا ہے سر یہ آپ ٹیکنیکل اسسٹنٹ کو کہا تھا کہ یہ بھی تنکی نہیں چاہتا دی ایم سر کتنے دور پینلیت کی سر ہم کو سب ہیتا پریسرے میں ہم سب کچھ چھتی انہوں نے آپ کو بنا کیا تھا جھوٹ بات بولی یہ گھٹیا نیرمان کا دین ہے مکیا جی بیعا فرمانے پر کمیشن لیتے ہیں جس سے کان وارڈ میمبر سچیپ گھٹیا نیرمان کرتے ہیں اسی بجے سے یہ گھٹیا نیرمان کا دین ہے جو پانی ٹنکی گیرہ ہے اور یہ تو نمونہ ہے دیرے دیرے سارا ٹنکی گر جائے گا مکیا جی اور بیس بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کمیشن لی ہے وہ پانی ٹنکی ٹکنے والا ہے اب اس کا پائپ کا جانچ کیجئے کتنا تاری میں گیا ہے اس کی جانچ کیجئے کہیں کچھ نہیں ملے گا پورا جیرو بٹا جیرو ہے کون سا گاں ہے یہ یہ ہے تکاپٹی دوکلی کنچائک کا وارڈ نمبر نو ہے مکیا کون ہے مکیا کپالکمار تھاکور ہے یہاں کا یہی بنا ہے کیا سارا چین کونی کے ادھیکسٹا میں بنتا ہے بس پائیسا ہوں ٹرانسپر کر دیئے وارڈ نمبر سشک کو نکلوا کے اپنے نگرانی میں بنواتے ہیں اچھا یہ باتا یہ جو پانی ٹنکی جس پہ چرھائی جاتا اس کا چھت کی ڈھلائی کب ہوئی کتنا دن پہلے لے گا ابھی جو گیرہ تو کیا کر رہے ہیں تو یہ کیا بولیں گے تو آخر کمیشن کیا کچھ ہوئی اس میں گھٹیا نیرمان ہے گھٹیا سمگری کا استعمال کیا گیا ہے جو پراکلن کا حطہ ہے اس کے مطابق کام نہیں کیا گیا ہے یہاں بڑے پیمانے پر کمیشن کھوڑی کی گئی ہے جس کا وہ دین ہے اس میں کس کی لاپرواہی مانتے ہیں مکھیا کی وارڈ میمبر کے اور سچیب کی کہاں سے آخرین لوگ سے چھوک ہوئی کہ اس طرح کا گھٹنا ہوا سار چھوک مطلب گھٹیا نیرمان کروایا گیا ہے کہ پیسہ آدھیک سے آدھیک بچ سکے اسی بجے سے یہ گھٹنا گھٹی ہے کتنا لیٹر کا اس میں ٹینک چرہ گیا تھا دس آزار لیٹر کا ٹینک چرہ گیا تھا تو کیا لوڈ نہیں لے سکا ہٹیا نیرمان تھا تو لوڈ کیسے لے گا سر نیرمان صحیح رہے گا مجبوطی رہے گا اس پر تب تو لوڈ لے گا آپ یہاں کے نیباسی ہیں یہاں کے پور پنچائت سمیتی کے ہس بینڈ ہیں اور بڑے نکرتم پنچیا کے کتر ہیں کون سا پنچائت کے ہیں ہاں پڑی دوپلی پنچائت ہیں اسی پنچائت جس پنچائت میں گھٹنا ہوئے جی جی اسی پنچائت کے نو نومر وارڈ میں گھٹنا گھٹی ہے کیا نام ہو آپ کا راندھیر کماری آتھا اس میں ایکچولی میں ڈیل سر کے دوارے یہاں پڑیت کیا گیا تھا تو ہم لوگ نے جیس گئے تھے ابھی سارے انالجل جہاں بھی اپورن پرے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سپ نیدائت ہے جلدی سے جلدی کام پورا کرے تو اسی میں جو وارڈ پرولاندھن کے انوان سمیتی کہ جو مریلا یہاں سادسیاں ہیں اور ادھیاکھ ہیں جو ادھیاکھ ہیں اور شچیل جو کام کر رہا ہے ایڈینسی تو وارڈ پرولاندھن کے انوان سمیتی ہی ہوتی ہے اس پر پرکشن میں ہم لوگوں کو نیدے سے ہی تھا کہ اس کو کام جلدی سے جلدی پورن ہو اس میں تطپرد بھی تھے لیکن وہی جلدیبادی ان کو یہی ہو گئی اور یہ گلتی میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ شٹرنگ والے پور جو کب سے کم 22 دن کا میریموم ہونا چاہیے اس کے دوارہ یہ گلتی ہوا ہے اور ہم جہاں پرپائیں گے اس میں اور کہاں کھاں چھوٹیا ہے ٹیکنیکل ایسسٹن سے جانکاری ملی تھی انہوں نے یہ نیدیش دیا تھا کہ کم سے کم 22 دن تک شٹرنگ رہنا چاہیے اور ٹنکی ابھی نہیں چڑھے تو بھی انہوں نے ٹنکی بھی چرا دیا اور شٹرنگ کھول دیا سو میں سے پہلے بارہ دن نہیں کھول دیا جس کے کارن یہ بڑھتا ہوئی ہے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی جانوال کی چھتی نہیں ہوئی ہے تو نیردیش یہی ہے کہ ان کو جتنا جلدی اپنا چھتی پورتی کریں اور ان کا ایم بیو بھی جھک نہیں ہوا ہے تو جو بھی راسی ان کو دیا گیا ہے اس میں یہ سماجن کر کے اپنا کام کریں گے الگ سے ان کے لئے راسی کرائے جائے گی اور نیا مانسار جو بھی کاروائی ہے ہم کرنے کا پریاث کریں گے آگی اٹھا تکاری کو ہم سکلے پرک کریں گے یتنے لیٹر کا ٹینک اس میں دھا لیٹر کتنے لیٹر کا ٹینک کتنے لیٹر کا ٹینک ٹینک پانچ 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 کا دھو ہوتا ہے دس دارستگر یعنی اس کا چھت پوری طرح سے سوکھا بینے کچھ دنی مین سمسیہ ہے ساٹرنگ کا اگیانتا کی کمی ہے جو ساٹرنگ والے کو جو نردیش ہے کہ کم سے کم بائس دین ہونا چاہیے وہ سٹین پہلے ہی کھول لیا ہے یہی ایک پہلوم چاہاں نامو اچھا راپ کا پردیپ کمارجہ پرخان بکاس پتا دیچاری بہت